موسیقی 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 کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جب آپ امیدہ کے نشان کلا خیریت سے ہوں گے؟ پہلے تو آپ سے معرض خواہے ہیں کہ ویڈیو نہیں ہم تقریبا کافی دن سے ایک ویک سے نہیں بنا سکے وہ اس وقتی ایک کزن کی شادی آگئی تھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے پھر آکے میری طبیعت حراب ہو گئی تھی بخار تھا اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکے تو آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں ہم کے ایک ویک میں جو بروگریس ہوئی ہے کہاں تک پہنچئے آئیں آپ کو دکھائیں لیبر کے کام چک کریں میں چلا گیا تھا آپ کو بتایا نا شادی بھی تو دیر اورت میں نکل گیا تھا انہوں نے کیا یہ نہ بہودگی کی ہے کہ کیسے نہ کٹھی پرالی ایک جگہ پھینکی ہوئی ہے کہیں ڈالی رہی ہے اور کسی جگہ جناب کام سارا سسٹم خراب کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس جگہ بھی آپ دیکھیں گے اس سائیڈ پہ آپ نظر آ رہا ہوگا خلا نظر آ رہا ہوگا یہ خلا نظر نہیں آنا چاہیئے یہ دیکھیں وہ آپ کو گھاس بھی اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ چیک کریں یہ دیکھیں جسا ہم کا کیا ہوا سسٹم خراب ہے جو جو کہ پرالی خریف نہیں ڈالتے گئے وہ لوگ کہ اس گھاس کی جرمینیشن ہی نہیں ہونی تھی یہ جرمینیشن ہی سی وقت ایسی ہوئی ہے کہ یہاں پرالی لوگوں نے صحیح نہیں ڈال لی آپ آگے آپ کو دکھاتے ہیں آئیں دیکھیں یہ لیبر کا آپ کو خاص خیال کرنا پڑتا ہے کہ ان کے سر پر جب تک کھڑے رہا نہ ہو جتنے بھی یہ ہوں کہ آپ کے یہ چاہنے والے ہیں جناب ہم فلانا ہے فلانا ہے ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا چاہیے یہ کام کے سلسلے میں اور کام بھی پھر آپ کا ہو جیون جیسا اس سلسلے میں بلکل بھی نہیں یہ لاسٹ میں حقل چار پانچ بیٹ تھے جو ان کے سر پر نہ چھوڑ کے کہا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ کر لوگیں اس میں بھی انہوں نے کام خراب کر دیا یہ سائٹ پہ دیکھیں آپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ کوئی گھاس وگر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے کہیں کہ کوئی کوئی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوہرال دیکھیں گے آپ کو کوئی بھی دانا گھاس کا نظر نہیں آئے گا کوئی پودانی یہ بہت سے چھوٹا سکتا ہے یہ چیک کریں اب یہاں پہ پرالی چیک کریں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو بتائیں کہ اس کے اوپر نا پری مرچنگ سے بھی بھی کر دی تھی اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی طرف سکتا ہے بڑی اچھی کام کی کیونکہ پچھلی دفعہ مجھے ڈیوار گوڑ لیں جو کہ نیا سویرہ کیا اس نے ریزرڈ نہیں دیا تھا اتنا اچھا پتہ نہیں میری زمین کا مسئلہ تھا یا کیا مسئلہ آیا تھا مجھے یہ کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں نے اس دفعہ یہ چینج کر کے کی تھی کہ نہ اس کا ریزرڈ چیک کرتا ہوں ہر جس جگہ پہ میں نے وہ پری مرچنگ سپریے کر کے پرالی ٹائم سے ڈال دی تقریباً وطر آتے ہی ڈال دی اس جگہ پہ تو ذرا بھی کوئی بھی غاس کا پودا نظر نہیں آ رہا اور جہاں پہ میری پرالی ہلکی سے لیٹ ہوئی ہے ایک تو اور دوسرا نمبر یہ کہ لیبر نے جہاں اپنی مرضی سے پرالی ڈالی ہے جہاں پہ ذرا خلاع چھوڑے ہیں اس جگہ پہ غاس جو کہ ڈالہ اس میں سب سے زیادہ ہو رہا ہے آج کل وہ ڈالہ نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ اور باقی یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کرم کریں یہ جو غاس کوئی کوئی دانا اس میں اگر ہے یہ اس کو نہ جرمینیشن اس کی رک جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے وہ تنگ اس وجہ سے کرتا ہے کہ جیون کی جو جرمینیشن آنا یہ دوسرے لسن کی طرح اتنی جلدی نہیں ہوتی یہ کم سے کم بھی تیس سے چالیس دن میں اس کی جرمینیشن سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی کوئی پودا تو میں بھی پہلے ہو جائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے لیکن جو اس کا موسٹلی ٹائم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جناب تقریباً تیس سے چالیس دن آرام سے لے جاتی ہے اور جو کمپلیٹ جرمینیشن ہوتی ہے وہ پیاس دن ہو جاتے ہیں تقریباً تو اس وجہ سے پھر گھاس جب ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر لسن کی جرمینیشن کو ذرا نقصان دیتا ہے اس وجہ سے نقصان دیتا ہے کہ اس کی جرمینیشن نہیں ہوتی ہے جب گھاس زیادہ ہو جاتا ہے نا اس کے اندر ڈیلا وغیرہ جو بھی جڑی بوٹی پھر پودا جلدی نکلتا ہے نہیں ہے اور اگر نکلتا ہے اس سے بڑا مطلب پودا بھی چھوٹا ہوتا ہے بندہ اس سے گھاس کو نکلوا بھی نہیں سکتا ہے اس لئے نہیں نکلوا سکتا ہے کہ ہم ہی نہیں پتا ہوتا کہ پودا کس جگہ پہ ہے کیونکہ یہ تو یہ ہے نا کہ نشان بلکل باہر آپ کو نظر آ رہا ہے ہاں جی پودا باہر ہے ہم نے یہاں یہاں سے اس کی گھوٹی کرنی ہے گھوٹی آپ کرنی سکتے پھر کافی نا اس میں وجہات بنتی ہیں جس ویہا سے نا یہ سسٹم مطلب خراب ہو جاتا ہے اس لئے جلد سے جلد اس کی ملچنگ کرنی چاہیے جو کہ ہماری نا لاسٹ میں ملچنگ تھوڑی سے کم ہو گئی تھی تقریبا کوئی دوک کنال کی ٹھیک ہے تو وہ ہمیں ڈھونڈی پڑی دوبارہ سے تو وہ دوک دن تین دن لگ گئے تھے اس وجہ سے ہم نہ اس جگہ کو اس جگہ کے ساتھ میچ نہیں کر پا رہے جو کہ ہم لوگوں نے چھے کنال پہ پہلے پرالی ڈال دی تھی خیر اللہ پاک کرم کریں گے انشاءاللہ تعالی اور باقی آپ لوگ دعا کیجئے گا اللہ پاک خیر وفیت رکھیں ٹھیک ہے برکت ڈالیں اور ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آگے اس کو پانی کس دن لگانا ہے اور اس پانی میں اس کو کیا کیا ڈالیں جیسے کہ میں نے آپ کو جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتایا ٹھیک ہے باقی اگر آپ اس کے ذرا پنی نظروں سے دیکھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ لنک پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈیوں کے بارے میں اچھی طرح پتا چل جائے گا کہ مجھے اس میں کیا کیا مسائل ہے اگر آپ کو کوئی سوال جواب ہے نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں کسی بھی طرح کی جیوان کے بارے میں فرمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ میرا نمبر دیا ہوا ہے اس پر رابطہ کرسے ہیں اور باقی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ آپ بھی اللہ تعالی کی حفظ و امان میں رہیں ٹھیک ہے اور باقی انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ویڈی کو ساتھ ملتے ہیں اور دیکھتی رہیے گا فارم ٹائم اللہ حافظ